اسلام علیکم welkom to our youtube channel is see learning آج کس فیڈیو ہم ڈسکس کریں گے gap 3 business law کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو business law کا جو ہے وہ paper pattern پتہ ہونا چاہیے اس میں آپ کے پاس 30 marks کے جو ہے وہ emceus آئیں گے 70 marks کی theory آئیں گی theory جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح آئیں گی 28 marks کے theory کے جو question ہے وہ straight forward ہوں گے اور 42 marks کے theory کے جو question ہوں گے وہ آپ کے پاس scenario base ہوں گے اب آپ نے تیاری میں سب سے پہلے کس چیزوں کو مدر نظر رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے C law کی تیاری کرنا ہے C law میں چیپٹر کم ہے اور C law 50 marks کی paper میں جاتا ہے اسی طرح M law جو ہے وہ بھی paper کے اندر 50 marks کی جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی تیاری کے اندر جو ہے وہ C law کرنا ہے اس کے بعد C law کو کرنے کے بعد آپ کے پاس جو chapter number 9 10 ہے تقریباً جو ہے وہ 10 number کی جاتے ہیں ان chapters کو آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے کرنا ہے پہلے کے اندر آپ کو 50 marks لینے ہوتے ہیں اور پچاس ماہ میں آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ بیس سے پچیس نمبر جو ہے وہ اپنے امسی کیوز کے اندر حاصل کر لے تو باقی نمبر آپ کے لئے لینا جو ہے وہ پیپر کے اندر ایزی ہو جاتا ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ تمام بک کو اچھی طرح ریڈ کریں تاکہ آپ امسی کیوز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اٹمٹ کر سکیں اس کے علاوہ امسی کیوز ریٹیڈ مٹیریل ہماری اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر ورابل ہے وہاں سے جا کر آپ جو ہے امسی کیوز مٹیریل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اچھا جو امپورٹن چپٹرز ہیں وہ چپٹر نمبر تھرٹین ففٹین سکسٹین ہے چپٹر نمبر نائن ٹین ہے ایٹ فور تھری ہے چپٹر نمبر ون ہے یہ امپورٹن چپٹر آپ کے پاس ان چپٹرز کو آپ نے سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے ان چپٹر کو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے ٹھیک ہے سی لاؤ جو ہے وہ آپ کا ففٹی پرسن کی ویٹیج رکھتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر گرڈ شو بھی ہو رہی ہے کہ کون سا جو ہے وہ کتنے نمبر کی یہاں پر ویٹیج رکھتا ہے مینجمنٹ ایڈمیسٹریشن اینڈسکلوئیور اف انٹرس جو ہے وہ پندرہ سے پچیس نمبر کی یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ ویٹیج رکھتا ہے سی لاؤ کے اندر اور اگر میں ایم لاؤ کے اندر بات کروں تو پارٹنرشپ ایکٹ صرف دس سے پندرہ نمبر کی جو ہے وہ ویٹیج رکھتا ہے کونٹریکٹ ایکٹ ایٹین سیونٹی ٹو جو ہے وہ ٹوینٹی سے تھرٹی نمبر کی ویٹیج رکھتا ہے انٹرڈکشن ٹو لیگل سسٹم جو کہ چپر ون ہے چار سے چھے نمبر کی وہ جو ہے آپ کے سامنے ویٹیج رکھتا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ جو ہے وہ پانچ سے دس نمبر کی ویٹیج رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ چپٹرز جو ہیں وہ ہمارے لئے ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو سنیریو کے کوئسٹنز ہیں ان کو سال کر کے دیکھیں اور پاس پیپر کے کوئسٹنز لازمی کیا کریں اور جب آپ ٹوپک پڑھے ہیں تو نیچے جو ہے آپ کو ایکزمپلز وغیرہ دی ان کو لازمی ریڈ کریں کیونکہ ان ٹوپکس اس کے نیچے جو ایکزمپلز دی ہوتی ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیپر میں کوششنز کس طرح آپ سے جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بھی اپنا کوئی پرسنل ایکسپیننس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر آپ شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا جہاں سے آپ کو کاف 3 کا مٹیریل جو ہے وہ مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسی لرننگ کے طرف سے آپ کو ٹیسٹ سیشن بھی آفر کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ پندرہ ٹیسٹ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں ہوپسوئی ویڈیا آپ کو پسند آئے گی ہمیں چیل کو سبسکرائب کریں بیل آئیگن کو پس کیجئے اللہ حافظ